اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عمان کے ساتھ ہوں گے خوشباش ہوں گے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ویسے ویسے میں آپ لوگوں کو بتاتی جا رہی ہوں زہیر کی والدہ جو کہ شروع سے جب سے زہیر اور دعا زہرہ یہ جب سے مفرور تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ٹریول کر رہی ہیں وہ ان کی والدہ ٹریول کر رہی ہیں حالانکہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری انفرمیشنز دی جس میں آپ کو کسی نے یہ کہا کہ جی کسی کا فون یوز کر رہا تھا کوئی کہیں جا کر فون آن کر رہا تھا اب دعا زہرہ کی جو ساس ہیں یعنی کہ زہیر کی جو والدہ ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں اور انہوں نے وہ تمام انفرمیشن کنفرم کر دیا جو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دیتی رہی ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو پوائنٹ سنوا ہوں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو میرے ریگولر ویورز ہیں جو میرے پالورز ہیں ان کو اچھا طریقے سے پتا ہوگا کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ دعا زہرہ نے اپنے جب زہیر سے کانٹیک کیا تھا تو اس نے اپنے دعا زہرہ نے یہ بیان دیا تھا وکیل کے پاس بیٹھ کر رائے خورم کے پاس کہ میں نے اپنے والدین کو بتایا تھا کہ میں زہیر کو پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ بات نے آپ کو اپنے پریویس فلوگز میں بتا چکی ہوں تاکہ یہ پوائنٹس آپ کو پتا ہوں گے تو جب آپ انٹرویو سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی دوسری نمبر پہ جب دعا زہرہ نے کہا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو ان کے والدین نے اس کو مارا پیٹا بقول دعا زہرہ کے اور کہا کہ تم اس کے قزن سے شادی کرو گی نہ کہ تم زہیر سے شادی کرو گی اس کے بعد اس سے پہلے تک وہ کچھ دیر کے لیے مانے اور دعا زہرہ نے جب زہیر کی والدہ سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر آ جائیں اور پھر میرے آپ لوگوں کو پریویس بلوگز میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ لوگ رشتہ لے کر آدھے راستے میں پہنچے تو دعا زہرہ نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں کیونکہ میرے والدہ نہیں مان رہے یہ تمام باتیں جو ان کی والدہ نے اس میں ذکر کیا ہے میں چاہوں گے کہ سب سے پہلے آپ سنیں کہ ان کی والدہ کہہ کیا رہی اور میرے ساتھ اس وقت مجود ہے وہ زہیر کی والدہ اسلام علیکم نبارکم شام زہیر آپ کا بیٹا ہے جی زہیر آپ کی والدہ بولی اچھا یہ بتائیے گا کہ مبینہ تو آپ کے بیٹے نے غوا کر لیا تھا دعا زہرہ کو یہ جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے کیا اصل کہانی ہے کیا حقیقت ہے بتائیے یہ سب جھوٹ ہے یہ ہے میڈیا تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا ہے پتہ نہیں ہمارے خلاف اتنے برا بول رہے ہیں اتنا برا بول رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں تھی اسی کسے گو بخان جو گلی یقین جن دعا زہرہ خود آئیے ٹیکسی پہ آئیے جسے لائیے تو زنسچی میں اس نے کسی لڑکی سے پھول کیا ہے میرے بیٹے کو اس کا کوئی پبجی سے بات ہو رہی تھی پہلا بچے سے دونوں بچی بچے اس نے بچی نے کہا ہے میرا اڈشتہ مانگنے آؤ اسی کا مانگنے جائیں گے اسی جا رہے تو کہتی میرے مام باپنے نے انکار کرتا ٹھیک ہے اسی واپس آگئے اس تو بعد کچھ مینہ بعد جو بچی خود آگئی ہے ٹیکسی پہ بچی آئی ہے کوئی اگوہ نہیں کیتا کچھ مجبوراں میں کہا بیٹا تو کیا کر کے آگئی ہے آپ ماں باپ تیرے سے بات کر لیتے کہتی میرا ماں باپ نہیں مانتا وہ کسی اور سے شاندی کرنا چاہتے تھے وہ چودہ سال نہیں ہے ماں باپ نے گھٹائی ہوئی کتنی عمر ہے وہ کہہ رہی ہے میری دو سال عمر میرے ماں پر انہیں گھٹائی ہو چودہ سال اس کی عمر اس کی سولہ اوپر وہ ستار ہوں ہو سکتا آپ کی عمر ستارہ سال ہے تو آپ کے بیٹے کی عمر بھی چند ہی ہے ایک ہی سال ہے ابھی میرا بیٹا زنسری میں داخلہ لیا اپاڑ رہا تھا تو پھر یہ پتائیے گا کہ کہاں پہ نکاح ہوا ہائی کورٹ میں نکاح ہویا ہے ان کا مجبوراں نکاح کرنا پڑا اس نے کچھ ایسا نہیں کیا انہ نے شادی کیے تو بعد یہ ہے جو ان کے بیان بھی ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے تو ہائی کورٹ میں ہیا ہے اسی خود دے دیتا اسی بچی کو ہائی کورٹ میں اسی پیش کرتا سی بچے ہیں بچی نے بیان دیتا ہے میں زہیر کے ساتھ رہوں تزہیر کے ساتھ اور انہ نے بیان سے دیتے ہیں وادہ پی line ہوئے ہیں آپ نے پتہ ہے ساری بیٹی ہے تو پتہ ہے ماں پیوں انہوں پتہ ہے ختم ہو گئے اسی معاملہ اس تو بعد انہ نے ٹیمہ بھیجیہ نے کہ پی چھے سارے بند کی ہیں یہ بتایا جا رہا تھے جو زارہ دوازارہ نے جو بیان دیا ہے وہ بھی گن پوینڈ پر دلایا گیا ہے جو بیان صحیح دیا اس نے اس نے اپنی مرضی سے بیان دیا کوئی کسی دے ڈار نہیں ہونڈ بان صحیح اپنے ہوش رواز سے اس نے بیان دیا وہ کندے نے دبکائی ہوئی یہ بچی بلکل شعود رہنا چاہتی ہے بچی ڈری ہوئی ہونڈ ڈری ہے پہلا بلکل ہوش رواز سے اس نے بیان دیا جاج صاحب نے پوچھا ہے ہائی پورٹ والے بیٹے بیٹا آپ کراچی جانا چاہتی ہے ادھر ہو ساکھا میں نے جانا ہی نہیں کراچی وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تھی تھی چھوپے وہاں وہ اکیتی میں نے جانا ہی نہیں مارے خلاف اتنی باتیں کیے لوگاں نے اتنی کیے میڈیا میں اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کراچی سے لاہور کا سفر لاہور سے چشتیاں میں کیسے آنا ہوگا چشتیاں وہاں باگتے باگتے پچھٹی من ہم لوگ ایک دین ہوئے ادھر آئے ہمارے کو جاننے والے ان کے پاس آیاں ہمارا کچھ کریں پندرہ کو بندے ہمارے اٹھایاں ان کے انہیں ساڈھے نا بہت ظلم کر رہے ہیں اتنے بندے ہمارے اٹھایاں میری اپیلے اچھا جو بندے آپ کے ارسٹ ہیں وہ بندے ابھی تک رہانی کی ہماری میں نو پتہ ہی نہیں میرے بیٹا بھی بیٹے میرے بیٹے بھی انہیں پکڑے کوئی سبھے نیار ہمارے پیچھے ایسے بھگے ہمارے لوگوں نے کتل کی یہ بچی خود آئی ہے کوئی اگوان نہیں کوئی مسئلہ آئی آپ آج ظاہر ہے کہ سندھ پولیس نے ریٹ کیا ہے سی آئی نے مشترکہ کاروائی ہوئی ہے کیا مطالبہ کریں گے آپ کا جو بیٹا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے رہا کے لیے کیا کریں گے میں تو یہ کہا گی اپیل ہے میری نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے حمدہ شباز سے سب سے کراچی اللہ سے جتنے ہیں افسر ہے گے میں تو جانتی نہیں زیادہ وہ افسرہ سے کراچی جو ہیں افسر ہے گے جو ہیں ان سے اپیل ہے جو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنے میں بہت میں گھاپری میں ٹینچیں میں دل دی مریض ہوں خدا کے لیے ان کے والتہ جو ہے بچی کی ان آدھے والے سے اپیل ہے کہ میرے بچے کو کچھ زیاد کی ایسی نہ کریں بچے ہیں نو میں ان آدھے بیٹی میں ان کے ساتھ ہی نہیں ہوں میں اس کی ماں ہوں میں ساتھ ساتھ بچوں کی ہوں بچے ڈرے ہو بھاگے ہوئے ہیں کوئی ایسی نہیں ہے جو ایسی بھگائی میں بچوں کے ساتھ ہوں میں ان کی فادت واسے ہوں ان کی بیٹی تھی بیری بھی بیٹی ہوں آپ لوگوں نے یہ ساری بات سن لی اب اس کے بعد میں ایک انتہائی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دعا زہرہ کے والد نے ابھی ایک دو دن پہلے اپنا ایک ولاغ اپلوڈ کیا یا اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس کو شیعہ سننی کا مسئلہ بنا رہے ہیں یا فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں فرقہ واریت والی کوئی بات نہیں ہے ان کے والد نے کہا کہ جناب اس میں اس لیے فرقہ واریت کی بات نہیں ہے کیونکہ دعا زہرہ پوری قوم کی بیٹی ہے اور ایسا کوئی سین نہیں ہے جو یوٹیوبرز اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں دو تین بلکہ تین پوائنٹس میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرا فرضہ آپ تک پہنچانا اس کو آپ کیسے لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کی ملتی ہے دیکھیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے یہ فرقہ واریت پھیلائی کس نے تھی خود دعا زہرہ کے والد نے جب انہوں نے نیشنل ٹیلیویجن پر بیٹھ کر پہلے ہی دن یہ بیان دیا تھا کہ ان کی بیٹی جب گمشدہ ہوئی تو انہوں نے جا کر مولوی صاحب سے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کی گمشدگی کا اعلان کریں اور مولوی صاحب نے انکار کر دیا جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ڈیبیٹ چلی تھی اور سب سے زیادہ دعا زہرہ کے والد کا ساتھ دینے والی میں تھی سب سے پہلے وہ ولوگ بنانے والی میں تھی اس مولوی کو سزا دلوانے والی میں تھی یعنی کہنے والی میں تھی آواز اٹھانے والی میں تھی لیکن انفورچنیٹلی بعد میں دعا زہرہ کے والد اپنے ہی بیان سے مکر گئے تھے جب انویسٹیگیشن ٹیمز آئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ ذرا ہمیں ملوائیں وہ مولوی صاحب کون ہے تو انہوں نے بات کو ٹال دیا تھا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ شروع شروع میں جب دعا زہرہ اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی تو اس وقت شروع میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا جو ایسے جو تھا اس نے جب گھر آ کر ان کے تمام انویسٹیگیشن کی تھی تو اس انویسٹیگیشن میں جو اس کی پہلی فائنڈنگ تھی وہ کیا تھی پہلی فائنڈنگ یا ثبوت آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائے گا اس ایسے جو کی پہلی فائنڈنگ یہ تھی کہ آپ کی بیٹی نے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ جو چیز سرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کیسے جا کر کوٹ میریج کرتی ہے جس کو کہ اس کے والد نے بعد میں جھٹلا دیا دوسرے نمبر پہ اس ایسے جو کی کوکی یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا سکرین چھوٹ لے لیں اور اسے ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے گا میری باتوں کے ساتھ اور اس ایسے جو نے کیا کیا تھا کہ جو دعا کے والد ہیں انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کی بیٹی ساتھویں جماعت کی سٹوڈنٹ تھی جب اس نے پوچھا کون سا سکول ہے وہ سکول گیا جب انہوں نے پوچھا کون سی اکیڈمی ہے وہ اکیڈمی گیا وہاں جا کر جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو دعا زہرہ کی کلاس فیلوز نے جو اہم انکشافات کیے تھے اور جو ان کے سکول کی ٹیچرز نے اور پرنسپل نے انکشافات کیے تھے ان کی بنیاد پہ اور تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس ایسے جو نے اپنی ریپورٹ بنائی تھی جس کو آپ یہاں سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اس نے اس میں لکھا تھا کہ دعا زہرہ کو اغوار نہیں کیا گیا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا شادی کے بارے میں اور اس نے کبھی تیسری جماعت کے بعد سکول کا مو نہیں دیکھا اور اس کی کلاس فیلوز اور اس کی ٹیچرز نے یہ یہ کہا ہے لیکن کیا ہوا اس ایسے چو کو بھینٹ چڑھا دیا گیا یہ دعا زہرہ کے والد نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ اس بچارے ایسے چو کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا یہ تھا پوائنٹ نمبر ٹو اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں پوائنٹ نمبر تھری پوائنٹ نمبر تھری یہ تھا کہ خود دعا زہرہ کے والد یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری قوم کی بیٹی ہے کوئی سندھی نہیں ہے کوئی بلوچی نہیں کوئی پتھانی بلکل میں اس بات کو مانتی ہوں ہم سب مسلمان ہیں سب سے پہلے پھر ہم پاکستانی ہیں لیکن لسانیت کی بنیاد پہ دعا زہرہ کے والد نے کامران فضل صاحب جو کہ پریویس آئی جی ہیں ان کی اتنی زیادہ مخالفت جانتے ہیں کیونکہ اس لیے کی کیونکہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بار بار جا کر عدالتوں میں اور بار بار جو ان کے اس وقت شہل الرزا یا ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان سب کو یہ کہتے تھے کہ مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں ہے کیونکہ یہ پنجاب کا بند ہے اس لیے میری بیٹی کو بازیاب نہیں کروارا کیونکہ یہ پنجاب تو لسانیت کی بنیاد پہ تفرقہ ڈالنے والے خود دعا زہرہ کے والد ہیں اور مذہب کی بنیاد پہ تفرقہ ڈالنے والے خود دعا زہرہ کے والد ہیں اور ایسا چوکی نوکری کو ہٹوانے میں اور اس کو بیچارے کو موطل کروانے میں دعا زہرہ کے والد شامل ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ پوائنٹ نمبر فور یہ کہ بعد میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں جب دعا زہرہ اپنے گھر سے غائب ہوئی تو دعا زہرہ کے جو والد ہیں انہوں نے بار بار اپنے وکیل کے کہنے پہ کیونکہ ان کے وکیل نے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا ہوا تھا کہ وہ جیت جائیں گے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی تو وہ لوگ جانتے نہیں کہ انہوں نے کس شیر کے موہ میں ہاں ڈالا ہے تو وہ شیر جو ہے وہ بعد میں پھر بگیارو بلہ بن کے بیٹھ گیا وہ ایک الگ بات ہے برحال میں نے آپ کو تمام پیکٹس بتا دی ہیں آپ نے اس میں سے کیا مطلب نکالنا ہے کیا سمجھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے میرا کام ہے امانداری سے واقعہ آپ کو ریپورٹ کرنا اور جیسے جیسے اب اس میں فردہ ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں کو انفارم کرتی رہوں گی آپ لوگ اب اس سارے وقوعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور زہیر کی والدہ کو سننے کے بعد بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کسی گینگ سے تعلق ہے یا یہ لف ماریج ہے اور جو میں نے آپ کو اپنے پریویس ولوگز میں ساری انفرمیشن دیا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ ڈھنارگیز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پان